کربلا کی بس اتنی ہی کہانی ہے یزید تھا حسین ہے چہدہ کربلا کی یاد میں ملکر میں جلوس اور مجالس کراچی میں آٹھ محرم کا جلوس نشتر پارک سے برامد ہو کر حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر ختم اسلامباد میں مرکبی جلوس اقتتام پذیر ہو گیا لاہور پشاور ملتان فیصل آباد اور کوئیتہ سمیر چھوٹے بڑے شہروں میں شبیح علم اور شبیح زلجنہ کے جلوس نکال گیا آٹھ محرم الحرام کا دن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے نام سے منصوب آپ اپنی شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے آپ میدان کربلا میں یزیدی فوج کے لئے خوف کی علامت بنیں حضرت عباس علمدار کو عزاداروں کا خیراج عقیدت مجالس میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ کربلا مولم روزہ امام حسین علیہ السلام پر ہزاروں عزاداروں کی حاضری محاقانی گریہ زاری اور نوافر کے دائے عزاداروں نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حکم کے خانبادے کا پرسا دیا محرم الحرام کے حوالے سے لاہور کے ذلع انتظامی کی تیاریاں مکمل محکمہ صحت رسکیو اور سیول ڈیفنس کے عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں عزاداروں کے لئے تین عارضی اسپتال قائم کر دی گئے مفادار ہے اللہ اس کا کربلا اس کی نجف اس کا مٹی کے برطنوں میں کھین بچوں کی پسندی داتری نیاز شیخوکورہ میں بائیس سال سے ایک گھر میں بچوں کے لئے نیاز تیار کی جاتی ہے مونسون بارشوں سے سن میں تباہی اور بربادی کراچی سے حیدراباد اور سکھر سے بدین تک اب تر صورتحال سڑکیں مکانات مال مویشی فصلیں سب برباد صوبے میں حالیہ بارشوں سے اسی افراد جان سے گئے سنتالیس چابہک افراد کا تعلق کراچی سے ہے ملیر کی سبلیویشن مراد میمن اور ابراہیم حیدری آفت زیادہ کرا مراد علی شہ بھی بارشوں کی تباہکاریوں سے پریشان بولے سندھ میں بارش کے سابقہ ریکارڈ ٹوٹ جائے کراچی میں کل جیسی بارش پہلے کبھی نہیں دیکھی اداد و شمار وفاقی حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے وزیر آزم نے تعاون کی یقین دہانی کرا دی باتوں کے تابر توڑ حملوں سے کراچی ہل گیا کئی علاقے تاحال پانی میں روبے ہوئے ہیں ڈیفنس، گلستان جوہر، ایم جناہ روڈ سطر سے پانی نہیں نکالا جا سکا نیا نازم آباد اور لانٹھی تاحال زیریا سرجانی، یوسف گوٹ، کسپا، علی گھڑ کا زیادہ برا حال گلشن حدیث، ٹیل ٹاؤن میں پھر بارش رزاق آباد اور نیشنل ہائیوے پر بھی بادل برسے محکمہ موسمیات نے کراچی میں مونسون کے ساتھ میں سپل کی پیش کوئی کر دی دس محرم الحرام کو بھی موسلہ دھار بارش ہوگی اگست کے آخری دن اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں ملک بھر میں بادل جم کر برسیں گے مالا علاقوں میں توفانی بارشیں ہوں گی پنجاب، خبر پختون خار، بلوچستان میں سلاوی ریلوں سے تباہی سیالکوٹ کے نالا ایک اور ڈیک میں تغیانی، سینکڑوں ایکڑ ارازی زیریاب ریلہ نالا پلکھو پر قائم پل بھی بہا لے گیا لس بیلا اور مچ سمیت کئی علاقے زیریاب کوئٹہ کراچی شہرہ بھی بند سوات میں ندی نالے بھی پھر گئے گلگز بلتستان میں کئی جگہ لینڈ سلائٹنگ منگلا کے بعد تربیلا دیم بھی بھی پھر گیا سپل ویز کھول دیے گئے دریائے سوا میں تو غیانی سے قریب علاقے زیریاب دریائے راوی اور دریائے جہلم میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی دریائے چناب میں اونچے درجے کا سلا پنڈی بھٹیاں میں لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کا ہوگا کراچی کا نیا ایڈمنیسٹریٹر کون فیصلہ چوبیس گھنٹوں میں متوقع کئی نام زیرے گردش یونس دھاگا کو ایڈمنیسٹریٹر بنانے کے سوال پر وزیراعلا سندھ نے کہا کہ اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں سندھ کا بھی نہ کرے گی مہنگائی کا سلسلہ نہ رکھ سکان نظر و نیاز میں استعمال ہونے والی زیادہ تر اشیاء مہنگی ٹیماتر پیاس چاول دالے کوکی موائل کی قیمتوں میں اضافہ موسیقی